اچھا ایک سیکرٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اچھا بھائی سوری اون ایری آپ کو ایک گوگلی ترو کر رہی ہوں میں بٹ جہاں پہ آپ بڑی خوبصورت نات پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں تو اگر میں پریپیرڈ ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں مائک تو نہیں چاہیے مجھے مائک آپ لے لیں کیونکہ بات کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو ایز این ایکٹر سب نے دیکھا ہے آپ کی یہ والی سائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ دیکھیں کیونکہ کوئی بھی انسان سنگل فیسٹیٹ نہیں ہوتا سب ملٹی فیسٹیٹ ہوتے ہیں اور جب ایک ہیرہ ملٹی فیسٹیٹ ہمارے ساتھ ہو تو ویوئرز کو آپ کی یہ سائیڈ بھی دیکھیں کیا خوبصورت بات گئی جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہذی انزل فیہی القرآن شہر رمضان اللہذی انزل فیہی القرآن دل للناس وبيجنات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فلیصون ومن كان مريدا اول سفر فعدت من ایام اخر یورید اللہ بیکم اليوسر والا یورید بیکم الوسر یورید اللہ بیکم اليوسر والا یورید بیکم موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ تزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بھائی بہت 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 خوبصور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری انڈسٹری میں جو لوگ ایکٹرز ہیں یا آرٹس ہیں ان کی بس ایک ہی سائیڈ ہے بٹ اسد صاحب جیسے اکثر سنتے ہیں لوگوں سے کہ اب اداکار اور اداکارہ ہیں آ کر ہمیں اسلام سکھائیں ایسا نہیں ہے کوئی دین سکھا نہیں سکتا وہ صرف ایک چینل بنتے ہیں ان لوگوں سے آپ کو ملانے کا جن سے آپ کو دین کا پتہ چل سکتا ہے وہ خود تو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی آپ نے پیاری بات کہی بھائی اور آپ کو پتہ ہے ہم ڈیلی ٹرانسمیشن میں یہی بات کہتے رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف سٹوڈنٹس ہیں ہم صرف سٹوڈنٹس ہیں ہم یہاں پہ سیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے سکولرز ہوتے ہیں وسیم بھائی جیسی پیاری پرسنالٹیز ہوتے ہیں ہسیب بھائی جیسی پرسنالٹیز ہم ان سے سیکھتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہم تو میڈییشن بنتے ہیں میڈل مین بنتے ہیں اور میڈل مین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا کم سے کم وہ تو ہم سکھا سکتے ہیں ہم دے شکل بتا سکتے ہیں ہم کوئی فتوہ تو نہیں دے سکتے فتوہ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس یہ رائٹ ہے ہم جو کچھ بھی علماء کرام سے سیکھیں یا اپنے ماباپ سے اچھی بات سیکھیں وہ کوئی بھی سیکھے چاہے بڑا سیکھے یا چھوٹا سیکھے وہ ایک دوسرے کو سکھانی چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے رہی بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں نے تو کسی حال میں خوش نہیں رہنا ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم صحیح ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو کیر نہیں کرنے چاہیے دنیا کی آپ اگر صحیح ہیں اور اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں اتنا سا بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پوری سمسیریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ ہے بھائیہ سمپل سی بات ہے جو انسان اگر ٹی وی پہ کام کرتا بھی ہے آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ پہ تو کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا پر جیسے میرے جیسے نالائک لوگ اگر ٹی وی پہ اس طرح کر بھی لیتے ہیں ٹرانسمیشن ہوسٹ یا دوسرے فی میل ہوسٹ یا میل ہوسٹ جو ایکٹنگ کی طرف بھی ہیں تو کیا ہم نماز نہیں پڑھتے کیا ہم وہ بیسک چیزیں نہیں کرتے جیسے مجھے کسی نے اس دن کا رمضان ٹرانسمیشن میں تو ڈبتہ پہنتی ہو اوویس ہی کوئی نماز بڑھنے کے لیے بھی ڈبتہ پہنتی ہو اب سر کور کرنا ایک بڑی پرسنل چیز ہے اگر آپ نے کرنا ہے آپ سو دفع کریں سو بسم اللہ جو نہیں کرتا اس نے رب تعالیٰ سے اپنی کانورسیشن کرنی ہے جان تو اللہ کو ہی دینی ہے at the end of the day